دوستوانج بھارت اور انگلینڈ کے بیچ دوسری ٹیس میچ کا چوتھا دن کھیلا گیا اور آج بھارتی ٹیم نے کمال کر دیا ٹیم انڈیا نے اس میچ کو چوتھے دن ہی جیت لیا اور اس سیریز میں شاندار واپسی کی وہیں ٹیم انڈیا کی اس شاندار جیت پر اب دنیا بھر کے دگجوں کا ریاکشن سامنے آیا ہے شوہب اختر کیون پیٹرسن سے لے کر گوتم گمبیڈ نے بڑی بات کہہ دیئے یہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کہ اس میچ کا یہ اصلی ہیرو کون ہے ٹیم نے پہلے میچ میں ملی ہار کا بدلہ لے لیا ہے اور دوسرے ٹیس میچ کو جیت کر سیریز میں شاندار واپسی کر لی ہے بتا دیں کہ بھارت نے اس میچ میں ٹوز جیتا تھا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 396 رن بنائے تھے جہاں یہ شیسوی جیسوال نے 209 رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی اس کے بعد ہمیں جسپرید بومرا کا توفان دیکھنے کو ملا جنہوں نے چھے وکیٹ جھٹک کر انگلینڈ کو صرف 233 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اس کے بعد بھارتی ٹیم نے اپنی دوسری پاری میں 255 رن بنائے جہاں ہمیں شبمن گل کا بہترین شٹک دیکھنے کو ملا بھارت نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 399 رنوں کا لکش دیا تھا تیسری جن 75 کے سکور پر انگلینڈ نے اپنا ایک وکیٹ گوا دیا تھا اس کے بعد آج چوتے رن بھارت نے انگلینڈ کے لگتار وکیٹ شٹکے لیکن ایک چھوڑ سے زیک کرولی کافی اچھی بل لبازی کر رہے تھے اور آسانی سے رن بنا رہے تھے کرولی کے وجہ سے انگلینڈ کی ٹیم میچ میں بنی ہوئی تھی لیکن پھر کلدیب یادب نے کرولی کو 73 رنوں پر آؤٹ کر میچ کو پوری طرح سے بھارت کی جولی میں ڈال دیا اس کے بعد بیرسٹو اور بین سٹوکز بھی آؤٹ ہو گئے 220 رنوں پر انگلینڈ کے ساتھ وکیٹ گر چکے تھے لیکن اس کے بعد بین فوکس اور ٹوم ہارٹلی کی بیچ اٹھ چھتکی ہے ساجداری ہوئی اور انگلینڈ کو جیت کی ایک امید دکھائی دی لیکن پھر بومرہ نے بین فوکس کو آؤٹ کر بھارت کی میچ میں واپسی کرا دی بھارت کو اب جیت کے لیے صرف دو وکیٹ چاہیے تھے جسے جھٹک کر بھارت نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا اس طرح اس میچ کو جیت کر بھارت نے سیریز میں ایک ایک کی برابری کر لی ہے وہیں دوستو ٹیم انڈیا کی اس چاندار جیت پر دنیا بھر کے دگجوں کا ریاکشن سامنے آیا ہے سب سے پہلے پاکستان کی شوئے بختر نے کہا میں ٹیم انڈیا کو اس چاندار جیت کے لیے بدھائی دینا چاہوں گا کیا واپسی کی ہے بھارت نے پہلے میچ ہارنے کے بعد سبی نے بھارتی ٹیم کیا علوچ نہ کی تھی لیکن یہ ایسی ٹیم ہے جس کو واپسی کرنا کافی اچھے سے آتا ہے پہلے ٹیس بھی بھارت کافی آسانی سے جیت جاتا اگر اولی پوپ وہ پاری نہیں کھلتے اس میچ میں جو بھارت کے یوہ بلے بازوں نے پردرشن کر کے دکھایا وہ دکھاتا ہے کہ بھارت کی بنچ سٹرنٹ کتنی مضبوط ہے پہلی پاری میں جیس وال کا دورہ شتک تھا پھر گل کا شتک ابھی تو اس ٹیم میں کولی راہل جیسے دگج کھلاڑی بھی نہیں ہے ٹیم میں واپس آئیں گے تو پتہ نہیں انگلینڈ کا کیا حال ہونے والا ہے دوستو اختر کے علاوہ انگلینڈ کے کیون پیٹرسن نے بھی ٹیم انڈیا کی جم کر تعریف کی پیٹرسن نے کہا بھارت یہ میچ جیتنا ڈیزرف کرتی تھی انہوں نے ایسا پردرشن کر کے دکھایا مجھے پتہ میچ ہارنے کے بعد بھارت مضبوط واپسی کرے گی اور ہمیں یہی دیکھنے کو بھی ملا سبھی لوگ یہ شرسوی جیس وال اور شبان گل کی تعریف کر رہے ہیں لیکن میرے حساب سے جسٹریٹ بومبرا اس میچ کے گیم چنجر ہیں انہوں نے پہلی اینکس میں جو چھے وکیٹ جھٹکے اس نے انگلینڈ کو پوری طرح سے بیک فوٹ پر ڈال دیا بومبرا کے پاس جو اسکلز ہیں ویسی اسکلز موجودہ سمیں میں کسی کے پاس نہیں ہیں یہ پیچ بلے بازی کے لیے کافی اچھی تھی لیکن بومبرا نے اس پیچ پر بھی خطرناک گین بازی کی وہی انگلینڈ نے بھی کئی غلطیاں کی خاص کر کے انگلینڈ کے بلے باز بومبرا کے خلاف کافی ڈر ڈر کے کھیل رہے تھے وہی دوستو گوتم گمبیر نے کہا بارتی ٹیم کو اس جیت کا پورا شری جاتا ہے اس میچ میں بلے بازی سے لے کر گین بازی اور فیلڈنگ بھارت کی شاندار رہی مجھے لگتا ہے اب یہاں سے بھارت کوئی بھی میچ نہیں آرے گی اور انگلینڈ کو چار ایک سے سیریز میں پچار دے گی حالانکہ بھارت کو اب بھی اپنے بلے بازی پر کام کرنا ہوگا روحی تیئر جیسے بلے بازوں کو رنس کی ضرورت ہے لیکن جیس وال اور شمن گل نے جو بلے بازی کی میرے حساب سے وہ دو پاری میچ کا ٹرننگ پوائنٹ رہا وہیں گین بازی میں اگر مکیش کمار کو چھوڑ دیں تو سب ہی نے شاندار پردرشن کیا ہے خاص کر کے بمڑا نے تو دل ہی جیت لیا ہے تو دوستو آپ کے حساب سے اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اپنی رائے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا